نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرما اسرائیل حماس جنگ کے چھالیس دن ہو گئے ہیں اور گازہ پر اسرائیلی سینہ تابر توڑ حملہ کر رہی ہے ابھی تاک چودہ ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت ہو گئی ہے وہیں حماس حزب اللہ اور ہوتی اسرائیلی ٹھکانوں پر لگاتار حملے کر رہے ہیں بارود برسار ہیں آپ ذرا تصویریں دیکھیں خان یونس کی تصویر ہے دشنی گازہ کی آئیڈی ایف کی سٹرائک ہوئی ہے کارگو شپ کے قبضے کا ایک نایف ویڈیو سامنے آئیے تصویر بھی آپ کے سامنے تیل عفیف پر حماس کا حملہ لگاتار جاری ہیں سب کے بیچ موسکو میں او آئی سی کی بڑی بیٹھک ہو رہی ہے برکس دیشوں نے بھی امرجنسی بیٹھک بلائی ہے موجودہ حالات کو لے کر اور بڑی خبر کیا ہے اس وقت کی یہ ہم آپ کو رکھائیں گا اور بڑا سوال بھی کیا کی او آئی سی کی جو بیٹھا کے اور اس قلابہ برکس سمیٹ سے کیا سمادھان نکلتا ہوا نظر آئے گا یا پھر آگے کے لئے کوئی رنڈی تھی تائکی جاری ہے ویسٹ بینک کے جنین میں گولی باری ہوئی زوالی سینہ اور حماس مرتکوں میں گولی باری ہوئی ہے آمنے سامنے کی جنگ میں کئی لوگ غائل ہوئے ہیں اور ایک وار بڑی خبار گیا گازہ سے آ رہی ہے گازہ کے ایک اور مسجد پر چھاپا پڑا ہے مسجد میں حماس سینٹر کے سموت ملے اسرائلی ڈیفنس فورس کی ریڈ میں حماس کے یہاں پر ہتھیار ملے ہیں اسرائلی سینہ نے ویڈیو جاری کیا تو مسجد کو بھی کیسے حماس نے اپنا ٹھکانہ بنایا آتنگ کی ٹھکانہ ہتھیاروں کو اکھٹا کر کے رکھا وہ تصویریں جاری کی گئی ہیں آئی ڈی اف کی طرف سے ادھر حماس کے ہتھیاروں کا زکیرہ زبط ہوا ہے گراؤنڈ آپریشن میں ملے ہتھیار سات اکٹوبر کے حملے میں استعمال ویپن ملے ہیں گازہ سے آئی ڈی اف کی زبط ہتھیاروں کی پردرشنی اسرائلی سینہ نے میڈیا کو سبوت دیئے ہیں اس کے اور دیکھیں گازہ سے ایک اور بڑی خبار گازہ پر اسرائل تابر توڑ حملے کر رہا ہے لیکن یہ جنگ اتنی بھی آسان نہیں ہے وقت کے ساتھ اسرائل کی چنوٹیاں بھی بڑھتی جاری ہے جنگ کے چھالسوے دن اسرائل کی مسئبت بڑھ گئی ہے چار فرنٹ پار اسرائل کو چنوٹی مل رہی ہے سردی میں حماس کے خلاف جنگ اور زیادہ مشکل بھی ہو جائے گی تو گازہ کی جنگ میں اسرائل کو چاروں طرف سے چنوٹیاں مل رہی ہیں اب اسے چار مرچوں پر حماس کے ساتھ لڑنا ہے جس میں سب سے پہلا ہے نورت فرنٹ یہاں پر کون چنوٹی دے رہا ہے نورت فرنٹ پر آپریشن پر آپ دیکھیں کیسے تھنڈ کا جو اثر ہے وہ اب پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ گازہ فرنٹ کی بات اگر کی جائے حماس کے ٹھکانوں پر نیانترن اس وقت نہیں ہوا ہے سمپون نے طور پر یمن فرنٹ کی بات کرے ہوتی ودروہیوں کے لگاتار اس طرف سے حملے ہو رہے ہیں اسرائل کی طرف اور اس کے علاوہ بندکوں کی رہائی کے کسی پلان پر ابھی تک سہمتی نہیں بن پائی ہے تو یہ اس وقت چار سب سے بڑی چنوٹیاں جس کا سامنا اسرائل کو کرنا پڑ رہا ہے ایک ساتھ ایک اور بڑی خبر لیبنان پر ودھونسک بمباری جاری ہے اسرائلی سینہ کی بھیشن سٹرائک اسرائلی فیمانوں نے بم گرائے ہزباللہ کا کمانڈ سینٹر تباہ کر دیا گیا اور دیکھیں اترے اسرائل میں بھیشن تباہی نظر آ رہی ہے ہزباللہ کے حملے سے بھاری نقصان ہوا برنے طور بارام میں کئی گھر خاک ہو گئے اسرائلی سینہ نے بھی پلٹ وار کیا ہے تو ابھی اسرائل کی جن چنواتیوں کا ذکر کیا اس میں جو پہلی چنواتی ہے تھنڈ اس کو لے کر بڑی خبر کیا اتری فرنڈ پہ تھنڈ کا کہہر اب دیکھنے کو مل رہا ہے پہلی برف باری کے بعد آئی ڈی آف پریشان ہے ہرمون پروت پار برف جم گئی ہے ہتھیاروں کی استعمال میں دکتیں آ رہی ہیں تو نورٹ فرنڈ پار سردی کا سایہ کیسے اس وقت اسرائل کے لیے بڑی چنواتی پیدا کر رہا ہے موسم کی پہلی برف گری ہے ہرمون پروت پار برف جم گئی ہے اور اس کے بعد آپریشن کو آگے بڑھانا اس وقت کافی زیادہ چنواتی پونت ثابت ہو رہا ہے موسم کی پہلی برف باری ہے جنگ کے لیے اس وقت اگر بات کریں یہ دیکھیں پروت پار آئی ڈی آف کی ہرمون بریگیٹ اس وقت موجود ہے جنگ کے لیے تین لاکھ سینے کی اس وقت تیار ہیں سینکوں کو ونٹر گیر دینا اب ایک بڑی چنواتی بن چکا ہے برف میں ہتھیاروں کے استعمال میں بھی کافی دکتیں آتی ہیں آئی ڈی آف کے لیے گراؤنڈ آپریشن اب آسان نہیں ہونے والا ایک اور بڑی خبر آپ دیکھیں حماس ازرائل جنگ کے چھالیسوے دن گازہ میں کوہرام مچا ہوا ہے گازہ میں رات بھار ودھونسک حملے ہوئے دھماکوں سے اتری گازہ کا علاقہ کیسے دہل گیا تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں حماس کے ٹھکانوں پر راکٹ کی تابر توڑ بوچھوار ویس فورٹ کے بعد دکھی آگ کی لپٹے اور روشنی اور وہیں اسرائلی ایڈ فورس کی بڑی خاروائی سامنے آئی گازہ میں آئی ایف نے بھیشن بمباری کی حماس کے خلاف سب سے بڑا حملہ ہے یہ ہر طرف دکھا دھوئے کا گبار تو بھلے ہی آئی ایف یعنی کی اسرائلی سے نہ لگاتا اور گازہ میں آگے بڑھ رہی ہو اور حماس کے ٹھکانوں کانت کر رہی ہو لیکن اسرائل حماس جنگ کا چھالیسوہ دین ہے گازہ یدھا سان نہیں ہے حماس کے ساتھ لڑائے میں اسرائل کو ابھی تک بڑی کامیابی ہاتھ نہیں لگی اس لئے اب نیتنیاہو سے اسرائل کے لوگ کئی سوال کر رہے ہیں ابھی تک بندکوں کی ٹھکانوں کا کوئی پتہ کیوں نہیں لگ پایا ہے حماس کے لڑاکوں پر شکنچہ نہیں کس پائے ہیں ابھی تک یہ بھی بڑا سوال ہے ٹننل لیٹوہ کو پوری طرح سے ختم بھی اسرائلی سینہ نہیں کر پائی ہے حماس کے خلاف گازہ میں آئی ڈی ایف کا مکھ مرچہ ہے انفینٹری بختربند گاڑیوں کے ساتھ گھانے علاقوں میں پرویش کیا گیا ہے دشوڑ پوری علاقے میں بھی اسرائلی سینہ داخل ہو گئی ہے آئی ڈی ایف کی چھتیسویں ڈیویجن دشوڑی گازہ میں تینات کی گئی ہے آئی ڈی ایف کی ایک سو باسٹھویں ڈیویجن نورتھ گازہ میں مرچہ سنبھالے ہوئے سترہ سے انیس نومبر کے بیچ آئی ڈی ایف کے تیرہ جوان بھی شہید ہوئے یعنی کی مشکلیں کئی ہیں چنوٹیاں کئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماس کے خلاف گازہ میں ید اتنا آسان بھی نہیں ہے جس کو لے کر اب گصہ بھی اسرائلی لوگوں میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک اور بڑی خبار لال ساگر میں اسرائلی سینہ کو کھولی چنوٹی ملی ہوتی ویدروہیوں نے اسرائلی جہاز کو مار گرانے کی دھمکی دی دھمکی کے بعد ہوتی نے دکھائی سمندر میں طاقت تو ہوتی ویدروہی لگاتار اسرائل کی طرف حملہ کر رہے ہیں اسرائل ورسز ہوتی یود کا یمن فرنٹ بھی آپ سمجھنا بہت ضروری ہے لال ساگر میں اسرائلی نیفی کو کھولی چنوٹی ملی ہے نشانے پار اسرائل کے کارگو شپ ہیں دھمکی کے بعد ہوتی ویدروہیوں نے سمندر میں اپنی طاقت بھی دکھائی اور طاقت دکھاتے ہوئے جو ہم نے آپ کو کل خبر بھی دکھائی اور آج ایک اور تصویر کہ اسرائلی لنک پر بریٹس جہاز آگوا کیا گیا سات اکٹوبر کے ایک کرور حملے پر ہماس کو سمرتھان ہوتی ویدروہی لگاتار کر رہے ہیں اسرائل پر راکیٹ مسائل اور ڈرونز سے حملہ ہو رہا ہے یمن بورڈر پر سنگھرش اور تیز ہو گیا ہے اسرائلی علاقے لگاتار ٹارگٹ پر لیے جا رہے ہو اور اس کا اسرائل کی طرف سے بھی جواب دیا جا رہا ہے تو ہوتی ویدروہی یعنی کی یمن سے جو فرنٹ ہے وہ کس طرح سے بھیشن ہو گیا یہ آپ کو بتایا روس کے ساتھ ساتھ چین بھی میڈل ایسٹ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں اس کو لے کر کیا بڑی خبر ہے آپ دیکھیں بیجنگ میں بھی مسلم دیش کے نیتاؤں کی بیٹھا چل رہی ہے بیٹھا کے دوسرے دن بھی گازہ مدے پار چرچہ ہوگی سعودی جارڈن تمام جو دیش ہیں وہ اس بیٹھا کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے تو دیکھیں چین میں مسلم دیش کے نیتاؤں کی بیٹھا اور ایک سمدھان نکالنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ سوال یہ بھی ہے کیا اس بیٹھا کے ذریعے چین کی واقعی میں منشاہ کسی سمدھان پر ہے یا پھر مسلم ورلڈ کے بیچ اپنا پربوتو جمانی کی منشاہ نظر آ رہی ہے ادھار گازہ میں آئیڈی ایف کے حملے میں کئی مارتیں تباہ ہو گئی بڑی خبر یہ بمباری کی بار پورے لاکے میں دھواں فیل گیا حماس کے سرنگ والے ٹھکانے پار حملہ ہوا ہے تو یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے گازہ سے ایک طرف جہاں لگاتار حماس کی طرف سے بھی حملے بولے جا رہے ہیں وہ دوسری طرف جو حملے آئیڈی ایف کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ بہادی ودھونسک اور کیسے گازہ میں حال ہو رہا ہے یہ دیکھیں بمباری کی بات پورے لاکے میں دھواں فیل گیا زمین تاب گئی اور کئی مارتیں یہاں پار ملبے میں تبدیل ہو گئی تو آئیڈی ایف کی ودھونسک سٹرائک لگاتار حماس کے ٹھکانوں پر حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے آئیڈی ایف کی طرف سے اور ان میں سے تازہ تصویر اس وقت حماب کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے تازہ حملے کو انجام دیا گیا پورا علاقہ پورا علاقہ کس طرح سے اس حملے کے بعد تباہ ہو گیا اس کی تصویر حماب کو دکھا رہے ہیں اور ایک اور بڑی خبار حماس اسرائیل جنگ پر آج برکس کی اہم بیٹھک ہے ساؤت افریقہ کی اگوائے میں برکس کی بیٹھک ہوگی برکس کی بیٹھک میں ودیش منتری ایس جی شنکر بھی شامل ہوں گے ایران اور یو اے ای کے نیتا برکس بیٹھک میں شامل ہوں گے تو کیا اس بیٹھک کو لے کر اور دے کے بڑی بات یہ کہ ایران اور یو اے ای کے نیتا بھی شامل ہوں گے ایران جو کی ایک طرف لگاتار حماس کے ساتھ کھڑا ہے حضب اللہ کو مدد دے رہا ہے ہوتی ودرویوں کو مدد دے رہا ہے اور وہیں دوسری طرف یو اے بھی چاہتا ہے کہ کوئی سمدھان نکلے تو آخر ان کے شامل ہونے کا کیا مطلب ہے کیا کسی طرف کسی سولیشن کی طرف حالات بڑھتے نظر آئیں گے گازہ سنکٹ پار چرچہ ہوگی برکس شکھار سمیلن میں آج ورچول برکس سمیلن کی بیٹھک ہے اور اس بیٹھک میں برازیل روز بھارت چین اور دشوڑ افریقہ شامل ہوں گے برکس کنٹریز اس کا حصہ رہیں گی اس کے علاقہ ایران اور سعودی کے نیتا بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے برکس شکھار سمیلن میں پوتین بھی ورچولی جڑیں گے یو این مہا سچیو اینٹونیو گٹیریز بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے ورچولی سمیلن میں گازہ میں مانوی سنکٹ پر چرچہ ہوگی اس کے ساسا ساؤتھ افریقہ کے راشپتی سریل رامافوسہ بیٹھک کیا دھچتہ کریں گے جو جانکاری سامنے آ رہی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دیش کی بڑے نیتا آج ایک ساتھ چرچہ کریں گے تو کیا واقعی میں کہ ازرائیل نے سیز فائر نہیں کیا تو اس کا ستیتو مٹ جائے گا واشنگٹن سے لے گا اور بیجنگ تاک ہلچل تیز ہو گئی ہے آج شنکائیں تیز ہونے لگی ہیں کہ عرب سے کبھی بھی نیوکلئر یوت کی چنگاری فوٹ سکتی ہے کیونکہ یہاں پر امریکہ روس اور چین کے ورچس کی جنگ نے زور پکڑ لیا ہے ایران کے سمرتن سے حزباللہ اور ہوتی نے ازرائیل پر حملے تیز کر دیئے ازرائیل نے صاف کہا کہ آتمرکشہ کے لئے وہ پورے عرب کا جو حال ہے وہ گازہ جیسا کر دے گا تو ایران نے اپنی ہائپر سونک مسائل کا پردرشن کر کے جتا دیا ہے کہ وہ حملے کے لئے تیار ہے سوال یہ ہے کہ کیا چین روس اور امریکہ کی جنگ سے عرب میں نیوکلئر ویس فوٹ ہونے والا ہے ریپورٹ آپ دیکھیں موسیقی ہماس اور ازرائیل کا یدھ عرب کے لئے ہی نہیں بلکہ دھرتی کے پانچ مہتویبوں کے لئے فرمانو سنکٹ بننے کیور بڑھ رہا ہے پیتے چوبیس گھنٹے کے وناشا گھٹنا کرم اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وشور آج نیتی کی نبز کو سمجھنے والے بھی یہ سنکیتے رہیں کہ سیوت کا پرینام پرمانو ویس فوٹ ہو سکتا ہے ہیروشیما ناغاسا کی بل پرمانو ویس فوٹ کے بعد جو تھم گیا تھا لیکن اب ایک پرمانو ویس فوٹ کا مطلب ہوگا پرمانو بار پرٹوار اور انتہین چین ریاکشن ان آشنکاؤں کو امریکہ کے چنانوی منچ پر بھی اٹھایا جا چکا ہے یہ ہے امریکی گرین پارٹی کی راجنیتا جلسٹین جو راشترپتی پت کی امیدوار ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی سرکار نیوکلر ید کا خطرہ بڑھا رہی جلسٹین نے جو آشنکہ جتائی ہے وہ ہر دن بڑھ رہی ہے کیونکہ عرب میں وناشر گھٹنا کرموں کی جھڑی لگ گئی پیتے چوبیس ہنٹے میں جو ہوا وہ مہا وناشر کے سنکے تھی کیونکہ ہوتی نے اسرائیل کا ایک کارگو شپ ہائیجرک کر ریا ہے ہوتی کو ایران کا سمرتھن فرابت ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ ضروری ہوا تو پورے عرب پر بمباری کریں ایران نے فتح ہائپرزونک مسائل کا پریکشن کیا ہے ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بمباری کی تو اس کا ستتو سماپت ہو جائے گا اسرائیل کے سامنے ملٹی فور پرنٹ کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے ایک طرف ہشبولہ لگاتار لیبنان سیما سے اسرائیل پر حملے کر رہا ہے دوسری طرف ہوتی کا سنکٹ بڑھتا جا رہا ہے ہوتی اسرائیل پر مسائلیں بڑھ سا رہا ہے لیکن اب یہ سنکٹ اور بڑا ہو گیا ہے ہوتی نے لالسائگر میں اسرائیل کا ایک کارگو شپ ہائیچک کر لیا گیلیکسی لیڈر نام کے اس جہاز پر 22 کرو میمبر ہے کرو میمبر میں کوئی اسرائیلی ناغرک نہیں ہے جہاز کو یمن کے ایک پورٹ پر لے جایا گیا ہے جہاز اسرائیلی ارپتی کا تھا بریٹش کمپنی میں یہ جہاز ریجسٹر تھا یہ ترکیے سے بھارت کے لیے چلا تھا ہوتی کو ایران سے ہتھیار سپلائی ہو رہے ہیں اور میسائل حملوں کے بعد ہوتی نے اسرائیل پر حملوں کا یہ طریقہ خو جا ہے لیکن گھٹا کرم سے بھڑکے اسرائیل نے کہا ہے کہ سروعت پڑی تو پورے عرب پر بمباری کے لیے اس کی وائیو سینہ تیار ہے شد کی آنچ لگاتار بھڑک رہی اور اس سے عرب میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل پر پلٹوار کرتے ہوئے ایران نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس کا استعمال ایک جھٹکے میں سمافت ہو سکتا ہے ایران نے اس دھمکی کے ساتھ ہی سوپر ہائیٹیک شکتی پردرشن بھی کیا ہے پرکشن کے بعد تہران میں ایران کے سپریم لیڈر نے کٹنگ ایش ٹیکنالوجی والی ہائیپر سونک لائیڈنگ بھییکل پتہ ٹو کو لانچ کی ہے ایران کے ایڈوانس مسائل مہاونہ شک ہے اور اس کے حملے سے بچا نہیں جا سکتا ایران نے فتہ ٹو مسائل کی پوری جانکاری ساروچنک نہیں کی لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ سوپر ہائیٹیک مسائل کو بنانے کے لیے روس نے اس کو تقنیقی مدد دی یوکرین ید میں روس کی مدد کے بدلے پتن تہران کو ایڈوانس ٹیکنالوجی دی رہی اور اب ایران کے پاس ایسی سوپر پاور ہے جو امریکہ کے پاس بھی نہیں